بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج بنائیں گے چکن ویجیٹیبل چائنیز بریانی بہت ہی زبردستی یہ ریسپی ہے چلیں تو پھر اس ریسپی کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چائنیز بریانی بنانے کے لیے میں نے باسمتی چاول تین کپ لے کے ایک گھنٹہ پہلے اسے پانی میں پھگو دیا تھا اب ہم اسے بوائل کریں گے تو پانی کو بوائل کرنے میں رکھ چکی ہوں ابلتے ہوئے پانی میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے نمک نمک آپ اپنے ڈیس کے حساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں ساتی اس میں شامل کر دیں گے چاول ہم نے ایک گھنٹہ پہلے جو بھی گو دیئے تھے اچھا ہم نے چاولوں کو جو ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ کوک نہیں کرنا نائنٹی فائف تک کریں گے جس طرح ہم بریانی کے لیے کرتے ہیں تو بس یہ سات سے آٹھ منٹ میں ہمارے چاول بوائل ہو جائیں گے دیکھیں سات سے آٹھ منٹ گھوزر چکے ہیں چاول ہمارے بوائل ہو گئے ہیں ایک کنی ہم نے چھوٹ دی ہے تو بس اس کو ہم چھان لیتے ہیں اس کو چھاننے کے بعد اگلا سٹیپ کرتے ہیں سٹیپ ٹو کے لیے مجھے جو سبزیاں چاہیے اس میں میں نے مطر لیے اس میں ایک کپ مطر ہے بوائل اور ایک کپ بندگو بھی ہے میرے پاس کیوب میں کا ٹی وی ہرے پیاس آدھا کپ لیا ہے میں نے ایک بڑے سائز کی شملہ میرسی اس کو کٹنگ کر لیا ہے کیوب میں اور ہرے پیاس کا جو وائٹ پورشن ہے اس کو میں نے الگ کٹنگ کر لیا ہے ایک کپ گاجر ہے گاجر کو میں نے ایک سے دو منٹ کے لیے پانی میں بوائل کر لیا ہے سٹیپ ٹو کے لیے سب سے پہلے فریم کو میڈیم کیا اور کوارٹر کپ میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے ساتھی شامل کروں گی دو ٹی بل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ لسن ادھرک کا پیسٹ تھوڑا سا زیادہ جائے گا دو ٹی بل سپون ڈال ہے اور اس کو فرائی کر لیں گے جیسے ہی یہ فرائی ہو جائے گا ساتھی اس میں شامل کروں گی چکن مول لیس چکن ہے میرے پاس تین سو گرام اور اسے میں نے چھوٹی سائز میں کٹنگ کیا ہوا ہے اس کو فرائی کر لیتے ہیں چکن کو ہم نے چار سے پانچ منٹ کے لیے فرائی کیا ساتھی میں نے دو چکن کیوب ڈال دیے پوٹیوی لال میرچ 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون سفیت میرچ کا پورڈر 1 ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیے گا کیونکہ چکن کیوب میں بھی نمک ہوتا ہے تو میں نے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیا ہے آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں سارے سپائسز کو چکن کے ساتھ مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے ہم اور ہم ہم اس میں تھوڑا سا ہرہ پیاس ڈال دیں گے جو اس کا وائٹ پورشن تھا وہ ڈالیں گے ہرے پیاس کا اور بس اسے کور کر کے میں نے 3 سے 4 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے فلیم کو میڈیم لو پہ کر کے کور کر دیں گے 3 سے 4 منٹ گزر چکے ہیں چکن بول لے چکن جو ہے بہت جلدی گل جاتا ہے اور ہم نے اسے پہلے فرائی بھی کر لیا تھا اور جو سپائسی سے اس کا کچھا پن بھی ختم ہو جاتا ہے سادی سبزیاں شامل کریں گے اچھا یہاں پر آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گی آپ مٹر اور گاجر کو اگر پہلے سے بوائل کر لیں گے تو ان کا کلر بہت فریش ہو جاتا ہے اور ٹائم کی بچت بھی ہو جاتی ہے کیونکہ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے مٹر جو ہے وہ جلدی گلتے نہیں ہیں یہاں پہ ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے فلیم کو ہائی کر کے کہ سبزیاں جو ہے اپنا پانی نہیں چھوڑیں نہیں تو یہ سوفٹ ہو جائیں گے اور ان کا کرنچ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تین سے چار منٹ کے لیے ہم نے سبزیاں کو بھون لیا ہے بس اب ہم اس کا فلیم کو بند کریں گے اور ہمارا سٹیپ ٹو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے سٹیپ ٹری کے لیے میں نے ایک خلا برطن لیا ہے فلیم کو بلکل لو پر کر دیں گے اور سب سے پہلے بوائل چاول کی ایک لیے لگائیں گے بوائل چاول کی لیے لگائیں گے اس کو اس طرح سے پھیلا دیں گے ہم اس کے بعد جو چکن اور ویجیٹیبل ہم نے بنا کے رکھی تھی وہ اس طرح سے لیے لگا دیں گے یہ سبزیوں کو بہت زیادہ سا ہم نے نہیں پکایا ہے نہیں تو بلکل سوفٹ ہو جائیں گے تو وہ اچھی نہیں لگیں گی پھر دوبارہ سے ہم چاولوں کی لیے لگائیں گے بہت ہی زبردست یہ ریسپی ہے بلکل چینج ہے فرائیڈ رائز سے آپ اسے بنائیے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجے گا ہارا پیال ڈال دیں گے اوپر سے پھر چاولوں کی ایک لیے لگا دوں گی اس کے علاوہ ایک ٹیبل سپون سرکا لوں گی ایک ٹیبل سپون لوں گی میں سویا سوس ایک ٹیبل سپون لے لیں گے ہم اس میں چلی سوس ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اسے چاولوں کے اوپر اس طریقے سے ڈال دیں گے ٹیک ہے اور اس کے بعد ہرا پیال رکھ دیں گے اس پہ تھوڑا سا اور اس کو بلکل لوک لیم پہ ہم کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ ہزار چکے ہیں بہت ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے بلکل ہلکی حاصل سے مکس کیجئے گا اور پھر اس کو سرف کریں گے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگتی ہے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت ہی زبردست بنتی ہے ضرور بنائیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا خوشنے اللہ حافظ